بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے نہایت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ عمران خان جو اس ملک کے وزیراعظم رہ چکے ہیں جو نہ صرف پاکستان کے ایک عظیم رہنماء ہیں بلکہ عالم اسلام ان کو اپنا لیڈر رہنماء رہبر تسلیم کرتا ہے ایک جھوٹے کیس میں ان کو سزا دی گئی ہے اور ان کو صفائی کا موقع بھی نہیں دیا گیا اپنے گواہان گزارنے کا موقع بھی پورٹ میں نہیں دیا گیا اور ایک بیجنار شخص کو پابند سلاسل کر دیا گیا ہے عمران خان اس ملک کے بائیس چوبیس کروڑ عوام کے دلوں کی آواز ہیں پوری قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اور ان کا لیڈر اس وقت ایک ایسے ڈربے میں بند کیا گیا ہے جس پہ سزائے موت کے قیدیوں کو شاید رکھا جاتا ہے اٹک جیل اس پہ کوئی اے بی سی کلاس نہیں ارڈنری کلاس میں رکھا گیا ہے جس پہ عام آدھی مجرموں کو رکھا جاتا ہے میں حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ عمران خان کو فل فور اڈیالا جیل میں منتقل کر کے ایک کلاس دی جائے اور ان کو باہر سے خوراک لانے کی اجازت دی جائے ان کے خوٹائکار کو اور جداروں کو ان سے ملاقات کی اجازت دی جائے اور جو ان کے وقلاء کو حراس کیا جا رہا ہے اس حراسمنٹ کو بھی بند کیا جائے کہ ایک شخص کو اگر آپ ایک ملک کے اندر انصاف نہیں دے سکتے ہم کوئی روح ریائیت نہیں مانگ رہی مانگ رہے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہمیں عدالتوں کے اندر انصاف حاصل کرنے کے لیے پورا پورا موقع ملنا چاہیے اور اس راہ میں جو موجودہ حکومت ہے امپورٹڈ رکمران جو ہیں جو رکاوٹیں ڈال رہے ہیں ان رکاوٹوں کو ختم کرنا چاہیے ورنہ وقت چینج ہو جاتا ہے آج ان کا دور ہے کل ہمارا دور ہوگا ہم نہیں چاہتے کہ ایسی سیاہ تاریخ کو ہم بھی دھرائیں جس کو یہ رقم کر رہے ہیں ہم تو انصاف چاہتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ بھی انصاف کرنا چاہتے ہیں لیکن اپنے ساتھ بھی انصاف چاہتے ہیں مجھے امید ہے کہ مقتدر ادارے اور انصاف کے تمام ادارے اور یومن رائٹس کے تمام ادارے اس بات کو انشور کریں گے کہ امران خان کو انصاف ملے اور جیل میں ان کو ایک کلاس دی جائے اور اس کے لئے ان کو اڈیالہ جیل کے اندر منتقل کر دیا جائے تاکہ وہ وہاں رہ کے اپنے کیسوں کو بھی دیکھ سکے اور کچھ دن وہاں پہ سکون سے گزار سکے جیل میں کیا سکون ہو سکتا ہے لیکن جس جگہ باتون کے ساتھ اٹیچ چھوٹے سے کمرے میں ان کو رکھ کے اور عذیت میں مفتلا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس سے پورے پاکستان کا وقار مجروع ہو رہا ہے عوام کے دل جو ہیں وہ ان کے اندر نفرت پیدا ہو رہی ہے اور پوری دنیا میں پاکستان کی رسوائی ہو رہی ہے کہ یہ لوگ اپنے لیڈروں کے ساتھ کس طرح کا صدو کرتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ہے کہ ہمیں پورش کے ناخل لینا چاہیے اور میری عوام سے بھی اپیل ہے کہ عمران خان کے ساتھ کھڑے رہے کھڑے ہو جائیں ہم تو کھڑے ہیں انشاءاللہ ہم نے تو سوبتے بھی برداشت کر لی ہیں اور کر رہے ہیں اور تکتے رہیں گے لیکن آپ سے بھی میری گزارش ہے کہ اگر اس ملک کو کوئی آگے لے کے جا سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف عمران خان ہے نو باڈی ایلس باقی یہ چونچو کا مربع ان کی حکومتیں ماضی میں بھی آپ دیکھ چکے ہیں پاکستان کو جتنا نقصان یہ پہنچا سکتے تھے انہوں نے پہنچایا ہے اربوں ڈالرز کا مکروز کیا ہے پاکستان کو اور عمران خان نے آکے اس ملک کو ترقی کی راہ پہ گامزن کیا تھا آج ان کو اسی کی سزا دی جا رہی ہے اس لیے آپ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں آپ سب کا بہت دور شکریہ وما علینا اللہ البلا